دوستو جنگ کی شروعات میں جو لوگ قسم کھا رہے تھے کہ بائیڈن کی قسم حماس ہوگا ختم آج وہی لوگ جو ہیں ایک ایک شرط حماس کی مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ خود اسرائیل ایک تو اپنے آپ میں بڑی طاقت ہے دوسرا اسرائیل کے ساتھ سوپر پاور ہے جو کی پوری دنیا میں اپنے ہتھیاروں کے دھم پر دادا گری دکھاتا ہے اور تیسرا وہ تمام دیش ایک ایک کر کے اسرائیل کے ساتھ جڑتے چلے گئے جو حماس کی قسم بائیڈن کی قسم کھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آج جنگ کے ایک سو چار دن کے بعد بینزمن نتن یاہو پوری طریقے سے گھٹنے ٹیک چکے ہیں حماس کے آگے اور حماس کی ایک ایک شرط ماننے کو تیار ہو چکے ہیں جہاں اپنے بندکوں کو چھڑانے کے لیے پہلے ہی آئی ڈی ایف کے پورو چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ تب ہی رکھے گی جب اسرائیل حماس کی سبھی شرطیں مان لے گا اور جب تک سبھی شرطیں مانی نہیں جائے گی تب تک کچھ بھی حاصل دونوں کو ہونے والا نہیں ہے اور یہ اسرائیل کی سب سے بڑی ہار ہے جو ابھی تک وہ اپنے بندکوں کو نہیں چھڑا پایا ہے اور جب بندکوں کو نہیں چھڑا پایا ہے تو تمام چیزیں تمام تصویریں سامنے آنے لگی ہیں کہ اپنے میسج کو فرانس کے تھرو قطر کے پاس بھیجا قطر فرانس نے آپس میں بات کی اور حماس کی بات کو قطر نے رکھا اسرائیل کی بات کو فرانس نے رکھا جہاں دونوں کی بات بنی حماس کی سبھی شرطیں مانی گئیں اور شرطوں میں جس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں ہیں وہ ہر کوئی حیران ہے جہاں ایک کے بدلے ایک ہزار میڈیشنز جو ہیں وہ گازہ بھیجی جائیں گی ایک ٹرک میں بھر کے یہ تمام میڈیشنز جو ہیں گازہ بھیجی جائیں گی جو ضرورتوں کا سمان ہے گازہ کے لوگوں کے لیے بھیجا جائے گا جو کی حماس نے یہ صافتور پر کہا کہ کچھ جو یہاں پر آپ کے بندک ہیں ان لوگوں کو میڈیشنز کی ضرورت ہے اور میڈیشنز گازہ میں ختم ہو رہی اور اس کے لیے اگر آپ کو ایک کے لیے میڈیشنز بھیجنا ہے تو ہمارے گازہ واسیوں کے لیے ایک ہزار میڈیشنز جو ہیں آپ کو بھیجنی پڑے گی جس کے لیے بنزمن نتنیاہو پوری طریقے سے تیار ہو گئے اور کئی دنوں تک یہ باتچیت کا دورہ چلتا رہا اور یہاں یہ بولا گیا حماس نے حماس کی شرطیں مانی پر بنزمن نتنیاہو نے اپنی ٹانگ اڑاتے ہوئے کہا کہ جو بھی میڈیشنز جائے گی یا جو بھی چیزیں جائیں گی اس کی نگرانی جو ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کرے گا جب وہ گازہ پہنچے گی اس شرط کو صاف طور پر حماس نے انکار کر دیا اور جب حماس نے انکار کر دیا تو اسرائیل ڈیفنس فورس نے اس ڈیل کو اٹکانے کی کوشش کی پر اپنے کیبنیٹ کے اولٹ جا کر کے بنزمن نتنیاہو نے اپنے دم پر یہ فیصلہ لیا اور کہا کہ ہم میڈیشنز بھیجیں گے اور اسرائیل ڈیفنس فورس اسے کچھ بھی چیک نہیں کرے گی جو کہ یہ چیزیں سامنے آئیں اور جب پوری طریقے سے چیکنگ کی بات کو ڈنائے کر دیا بنزمن نتنیاہو نے تو زبردست کرٹیسزم اپنی ہی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بنزمن نتنیاہو کو چھیننا پڑ رہا ہے جہاں تمام سانسد ان کا میڈیا ان کے لوگ جو ہیں بنزمن نتنیاہو کو گھیرتے ہوئے دکھائی دیئے اور ہر جگہ جو ہے بنزمن نتنیاہو کا اسرائیل میں ورود شروع ہو چکا ہے کہ آپ نے میڈیشن بھیجی وہ ٹھیک تھا پر ہر شرط حماس کی کیوں مانی جا رہی ہے جس کے بعد بنزمن نتنیاہو نے صاف طور پر یہ کہا اور یہ جو چیکنگ کا سلسلہ تھا اسے ڈنائے کر دیا کیبنیٹ سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور میڈیا جو کچھ بھی اسرائیلی میڈیا دکھا رہا ہے اس کے بارے میں بھی کہنے سے صاف طور پر ڈنائے کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور یہ وہ چہرہ ہے جس کو گرور تھا اپنی طاقت پر اور اس گرور کو مٹی میں اپنے جوتے تلے روندنے کا کام جو ہے وہ ہماس نے کر دکھایا ہے جس کے بعد تمام چیزیں سامنے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جب تمام چیزیں ہوئیں خود پارلیمنٹ کے اندر اسرائیل کے زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا اس دیل کے بعد اور جب چاروں دیشوں نے مل کر اس پہ موہر لگا دی تو جو نیتنیاہو نے کہا اس کے ذریعے جو ہیں کئی میڈیشنز جو ہیں گازہ پہنچنا شروع ہو چکی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں ایران کے فورن منسٹر انہوں نے یہ صاف طور پر کہا ہے عبدالحیان نے کہ اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کہیں سے حملہ نہ ہو اس کے اوپر حماس حملہ نہ کرے اس کے اوپر ایران حملہ نہ کرے اسلامی ریزسنس سیریا اراق میں حملہ نہ کرے اور یمن حملہ نہ کرے تو اس کو صرف ایک ہی چیز کرنی ہے وہ یہ کہ وہ گازہ کے اندر جو نرسنگھار کر رہا ہے اس کے سینک جو گازہ کے اندر موجود ہے وہ باہر آئے اور وہ پوری طریقے سے نرسنگھار کو روک دیں تب ہی یہ حملے جو ہیں اسرائیل کے اوپر رک پائیں گے ورنہ یہ حملے اسرائیل کے اوپر رکنے والے بلکل نہیں ہیں جو کی صاف طور پر ایران نے بھی چیتا دیا اور لاکھوں پترکار کروڑوں پترکار اس دنیا میں ہیں پر میرے اور تمام میرے جیسے جو پترکاریتہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اگر کوئی یہ ہیرو ہے تو وہ ہے والالدعود گازہ کے وہ ہیرو جنہوں نے اپنے پورے پریوار کو خو دیا ہے اور والالدعود کے اوپر چار سے پانچ بار اسرائیل جو ہے انہیں شہید کرنے کے لیے کئی بار حملے ان کے اوپر کر چکا ہے ان کے خاندان میں 36 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے ایک ہفتے پہلے جو بیٹا بچا تھا ریپورٹنگ کرتے دوران اسرائیل نے اسے بھی شہید کر دیا اور جب یہ پوری طریقے سے زخمی ہے تو قطر میں ان کے علاج چل رہا ہے اور خود وہاں کی عوام نے انہیں وہاں سے بھیجا ہے ونوالالدعود نے صافتور پر قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک اب شہید نہیں ہو جاتا گازہ کے اندر جو اسرائیل کا آتکواد ہے اسے پوری دنیا کے آگے ننگا کر دوں گا اور جب یہ چیزیں سامنے آنے لگی تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے بولا کہ آپ پہلے علاج کرائیے علاج کے بعد ساری چیزیں دکھائیے گا اور بتائیے گا کہ کیا ظلم ہوا ہے اور ظلم صرف لوگوں کے اوپر نہیں ہوا ان کے پورے خاندان کو ختم کیا گیا جہاں صرف ایک چھوٹی بچی پریوار میں بچی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی